پی ایم کسان سمندی یوزنا میں نیا آویدن کرنے والے کسانوں کے لیے بڑی خبر اگر آپ کا آویدن بھی ہو گیا ہے ریزیٹ تو ہو سکتے ہیں یہ پانچ بڑے کارن دیش کے کروڑوں کسانوں کو جو ہے پی ایم کسان سمندی یوزنا کی ستر بھی کس کا بے سبری سے انتظار ہے پی ایم کسان یوزنا کے تحت سرکار کسانوں کو ارسال چھہزار پر کی مدد دے رہی ہے وہی یہ یوزنا جو ہے بھومی دھارک کسان پریواروں کے آئے کو سمیتر پردان کرتی ہے اب تک گیرہ کروڑ شہدی پریوار اسی یوزنا کا لاب لے چکے ہیں وہی ہر سال نئے کسان جو اسی یوزنا کا فائدہ اٹھانے کے لیے آویدن یہاں پر کرتے ہیں لیکن کچھ کسانوں کے آویدن جو ہے وہ ریزیٹ ہو جاتے ہیں یعنی کچھ کسانوں کے آویدن جو ہے وہ ریزیٹ ہو جاتے ہیں اس کے پیچھے کچھ کارن جو ہے وہ ہو سکتے ہیں پانچ کارن ٹوٹل ہے آپ پر بتائے گئے ہیں پی ایم کسان یوزنا میں آویدن جو ہے گلت بینک ڈیٹیل ہو سکتا ہے ایک بار چیک کر لے کی بینک کھاتا صحیح ہے یا نہیں اس میں یہ گلتی سب سے بڑی یہی ہوتی ہے کہ آپ بینک کھاتا وغیرہ جو ہے اس میں نمبر وغیرہ جو ہے کلرہ ڈال دیلتے ہیں تو ایسے میں ریزیٹ ہو سکتا ہے اس کے لیے آویدن ریزیٹ ہونے کا دوسرا کارن یا بھائیسی کارن سرینک کا تیت آنا بھی ہو سکتا ہے یہ بھی آپ پاس آنے سے چیک کر لیں اس کے لیے پی ایم کسان یوزنا میں آویدن ریزیٹ ہونے کا تیسرا کارن آدھار کارڈ سے بینک کھاتا لگنے ہونے کا بھی ایک بھٹا کارن ہو سکتا ہے اگر آپ نے ابھی تک اپنا آدھار کارڈ بینک کھاتے سے لنک نہیں کرویا ہے تو اسے جل سے جلد کروالے اگر آپ ایسا نہیں کرتے ہیں تو آپ کو یوجرہ کا لاب نہیں ملے گا اس کے علاوہ آویدہ نزیٹ ہونے کا چوتھا کارن یہ ہو سکتا ہے کہ عمر بھی ہو سکتی ہے کہ اگر آویدہ کی عمر 18 سال سے کم ہے تو بھی خارش ہو سکتا ہے تو یہ بھی آپ چیک کر لیں کہ آپ نے 18 سال سے کم عمر جو ہے وہ یہاں پر آویدہ میں لگا تو نے رکھی ہے یا پھر آپ کی عمر سچ میں 18 سے کم تو نہیں ہے تو یہ کچھ کارن جو ہے وہ رہ سکتے ہیں اس کے علاوہ پانچ وار انتیم کارن کی بات کریں تو پی ایم کسان میں ایک ایسی کرنا آنے والے ہو سکتا ہے یعنی پی ایم پانچ وار کارن پی ایم کسان میں ایک ایسی نہ کروانا ہو سکتا ہے ابتداد ہے آپ کو ایک ایسی کا فائدہ یہاں پر جو ہے وہ یہاں پر جو کسان نہیں کرواتے ہیں ان کو فائدہ اس کا یوزنا کرنا ہی ملتا ہے تو یہ کچھ ڈیٹیلز جو ہے وہ سامنے آ رہی ہے کی کس طرح سے جو ہے کسانوں کو فائدہ یہاں پہ ریزیٹ آوے دن کیسے کسے طریقوں سے ہو سکتا ہے اب بات کرتے ہیں ستر وی قسط کی تو ستر وی قسط کب تک آئے گی تو بتا دے آپ کو کی ابھی سرکار کی عورت سے سے لے کر کوئی عادی کاری کوشن نہیں کی گئے سرکار نے پچھلے سا یہاں پر پچھلے یعنی پروری مائنے کے اندر جو ہیں آپ پر اٹھائیس پروری دوزا چوبیس کو جو ہے پچھلی قسط ہے سول وی قسط داری کی تھی اب ستر وی قسط کا کسان بری سبری سے انتظار کر رہے ہیں لیکن فیلال جو میڈیا ریپورٹ چل رہی ہے اس کی بات اگر کرے تو ہر چار مائنوں کے ادھائی سرکار جو ہے کسانوں کے قاتے میں دوزار پر ڈالتی ہے ویسے پروری میں ابھی جاری ہوئے تو اگلی کسٹ جون میں آئے گی تو جون مائنے تک کسانوں کو جو ہے پیم کسان سمان دیئے اگلی کسٹ کا انتظار کرنا ہوگا تو جون مائنے تک جو ہے کسانوں کے قاتے میں یہ پیسے آ سکتے ہیں تو جو بھی کسان نتظار کر رہے ہیں ان کو جون مائنے تک نتظار کرنا ہوگا ویڈیو چلے گے تو لائک کریں چینل پہ نئے تو سسکرائب کریں اور بیل آئکن کو دبا دے تاکہ روزار آپ کو اسی طرح کی چانکاری ملتی رہیں